اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ لوگ ہوں گے سب خیریت کے ساتھ دوستو آج کس ویڈیو میں بات کروں گا کہ آپ لوگ تیتر رکھنا چاہتے ہیں آپ نیا شوک کرنا چاہتے ہیں آپ کو کون سا تیتر رکھنا چاہیے اسی حوالے سے بات کروں گا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیسی تیتر کے بچے ہیں دیسی تیتر جس کو جنگلی تیتر بھی کہتے ہیں ان کو میں نے رکھا ہوا ہے صرف آواز کے لیے میں سیٹی کی آواز پر ان کو لگانا چاہتا ہوں ان سے بریڈ نہیں لینے والا اس لیے میں نے یہ تیتر رکھے ہوئے ہیں آپ تیتر کا شوک کرنا چاہتے ہیں آپ دکنی اور ایرانی تیتر کا شوک کریں دکنی اور ایرانی تیتر ایک بریڈ اچھی کرتا ہے ایک ٹیم ہوتے ہیں یہ بہت کم ٹیم ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک جنگلی پرندہ ہے دیتری تیتر جو ہے یہ چھوٹا بچہ بلکل پالا جائے تب ہی ٹیم ہوتا ہے بڑے والا جو دیتری تیتر ہے وہ کبھی ٹیم نہیں ہوتا تو یہ صرف میں نے جو ہے وہ سیٹی کی آواز کے لیے جو ہے میں نے رکھے ہوئے ہیں ان کو جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں نزلہ ہوا ہوا ہے لیکن میں نے ان کو مٹی دی ہوئی ہے ان کی آنکھوں سے جو ہے پانی آتا ہے ابھی بھی آنکھیں ان کی جو ہے وہ خراب ہیں میں نے میڈیسن جو ہے آج ان کو جو ہے وہ دی ہے دوپیر کے ٹیم آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کی ہے دوستو بات کر رہا ہوں کہ آپ نیا شو کرنا چاہتے ہیں تو دکھنی اور ایرانی تیتر کی طرف جائیں دکھنی اور ایرانی تیتر جو ہے ان سے سائز میں بڑے ہوتے ہیں ٹیم ہوتے ہیں ایک تو ڈرتے نہیں ہیں اتنا ڈار نہیں ہوتا ان کے اندر اور دوسرا وہ بریڈ کرتے ہیں زیادہ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک تیتر جو ہے وہ رکھوں صرف میل شوکیا طور پر تو آپ جو ہے وہ پھر دیسی تیتر کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں ادروائز اگر آپ چاہتے ہیں میں ان سے بریڈ لوں اور شوک بھی میرا ساسا چلتا رہے اور ان سے جو ہے میں بریڈ انڈے بچے جو ہے وہ بھی لیتا رہوں تو آپ جو دکھنی اور ایرانی تیتر کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں وہ ہی تیتر آپ رکھیں ایک تو جو ہے ان کی اگر آپ ان کو سیل بھی کرنا چاہیں تو مارکیٹ میں ان کی پرائیس جو ہے کافی زیادہ ہے دیسی ٹیتر کی نسبت دیسی ٹیتر کی پرائیس جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے تو اس لیے جو ہے میں آپ لوگوں سے جو نیا شوک کرنا چاہتے ہیں ٹیتر کا تو وہ ایرانی اور دکھنی ٹیتر کی طرف جا جا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ چکس جو ہیں میں نے جیسے کہ بتایا ہے کہ انکو بیٹر میں نکلے ہوئے تھے اور میں نے پالا ہے اور ان کو سیٹی کی آباز پر جو ہے میں لگانا چاہتا ہوں اس لیے جو ہے ان کو میں پال رہا ہوں ادروائز ان سے جو ہے بریڈ لینے کا جو ہے وہ کوئی فیدہ بھی نہیں ہے کیونکہ نہ تو یہ سیل ہوں گے اور دوسری چیز کہ ان کی پرائیس جو ہے وہ کیوں کام ہے کیونکہ یہ ایک جنگلی پرندہ ہے وائل پرندہ ہے تو اس لیے جو ہے یہ بہت سے جو لوگ ہیں اس کو رکھتے بھی نہیں ہیں ان کو وہی روگ رکھتے ہیں جن کو جو ہے ان کی آواز سے دلچسپی ہوتی ہے آواز اچھی لگتی ہے جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ مجھے ان کی آواز جو اچھی لگتی ہے جب جو بول رہے ہوتے ہیں میل اور فی میل تو کافی زیادہ اچھی آواز لگتی ہے کانوں کو ان کی اس لیے جو ہے میں ان کو رکھا ہوا ہے اور پالا ہوا ہے ان پر جو ہے اتنی زیادہ محنت کی ہوئی ہے اور دوسری چیز یہ جس کی آواز پہ لگ جاتے ہیں وہ اسی کی آواز پہ بولتے ہیں یہ چیز ان کی بہت ہی اچھی لگی ہے مجھے اور کافی زیادہ وفادار ہوتے ہیں اس کو ہر کوئی جو ہے سیٹی کی آواز پہ نہیں بلا سکتا اگر میں نے لگایا ان کو سیٹی کی آواز پہ میں ہی بلا سکتا ہوں ان کو کوئی اور جو ہے ان کو سیٹی کی آواز پہ نہیں بلا سکتا ان کی دیسی تیتر کی یہی خاص گیت ہے جبکہ دکنی اور ایرانی تیتر کو اگر آپ نے سیٹی پہ لگایا ہوا ہے یا کسی بھی آواز پہ لگایا ہوا ہے تو آپ کی آواز پہ تو وہ بولیں گے تو دوسرا شخص بھی آ کر ان کو بلائے گا تو ان کی آواز پہ بھی وہ بولیں گے وہ ہر کسی کی آواز پہ جو ہے اگر ان کو سیٹی کی آواز دے گا کوئی بھی آ کر وہ بولیں گے لیکن دیسی تیتر ایسا نہیں ہے اس کو وہی سیٹی کی آواز دے گا جس نے اس کو سیٹی کی آواز پہ لگائیں اسی کی آواز پہ یہ بولیں گے دوسرے کسی شخص کی آواز پہ جو ہے وہ نہیں بولیں گے ان کی یہ خاصیت ہے دوسری چیز یہ اسی شخص کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں اسی کے وفادار ہوتے ہیں جس نے ان کو ٹائم زیادہ دیا ہوا جیسے کہ میں نے ان کو پالا ہے کافی زیادہ ٹائم ان کو دیا ہوا ہے تو یہ میرے ساتھ وفادار ہے کوئی بھی دوسرا شخص ان کے پاس آئے گا یہ ڈر جائیں گے اور یہ میں نے ہی پالا ہے تو یہ میرے ساتھ ہی میں نے ان کو جیسے مرضی پکڑ لوں یہ مجھ سے نہیں ڈریں گے لیکن کوئی دوسرا شخص ان کو پکڑے گا جا ان کے قریب آئے گا تو یہ ادھر ادھر بھاگیں گے دریں گے اس سے تو جبکہ دکنی اور ارانیتی طرح میں یہ چیز نہیں ہوتی ہاں وہ ڈرتے ہیں لیکن اتنا نہیں ڈرتے جتنا یہ ڈرتے ہوتے ہیں اور یہ وفادار بھی کافی زیادہ ہوتے جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں نے ان کو پالا ہے اور یہ میرے وفادار ہیں کافی زیادہ یہ ادھر ہی بیٹھے رہیں گے جہاں جہاں میں جاؤں گا وہ ہی پہ آ جائیں گے تو یہ ایک ان کی وفاداری کافی زیادہ ہے اور کافی زیادہ یہ سمجھ دار ہیں تو یہ چھوٹی سی انفارمیشن آپ کو دینی تھی تیتر کے بارے میں بھی نئے شوک جو ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کون سا تیتر آپ خرید لیں تو یہ میں نے بتایا ہے کہ میں اس لئے پال رہا ہوں پھر بتا رہا ہوں کہ میں نے ان کو سیٹی کی آواز پر لگانا ہے ان کی آواز مجھے اچھی لگتی ہے اس لئے جو ہے میں پال رہا ہوں تو اوکے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ انفارمیشن ملی ہوگی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا